اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے مرتانیا سے سپین یہ آج کل بڑی ہائپ کریئٹ ہوئی ہے اور مجھے بڑے سارے میسے جائیں بھائی بتائیں کہ مرتانیا سے گیم جا رہی ہے کہ نہیں اور اگر جا رہی ہے تو کیسے جا رہی ہے مرتانیا آپ کو پتا ہے وہ سینگل کے پاس کدھر وہ مراکو کی دوسری سائیڈ پہ ایک حصہ آپ سے افریقہ کا دوسرا کونہ تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز دوں سو آپ کو ڈیٹیلز دینے کے لیے ظاہر آپ کو پتا ہے مجھے مرتانیا میں رابطہ بھی کرنا پڑے گا سارا ادھر سسٹم وہ بھی سو کوئی بھی ویڈیو میں آپ کے لیے بناتا ہوں آپ کو پتا اس کے لیے جو مجھے پتا نہیں ہوتا پھر اس پر مجھے بھرک کرنا پڑتا ہے ظاہرہ میں نے آپ کو اگر انفرمیشن دینی ہے تو وہ بلکل ایکو ریٹ ہو آپ کو پتا ہونا چاہیے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پورا ڈیٹیلز سے اے ٹو زی گائیڈ کرنے والا ہوں کہ مرتانیا کی گیم جا رہی ہے کہ نہیں مطلب مرتانیا سے سپین والی اور اگر جا رہی ہے تو کیسے جا رہی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو مرتانیا کا روڈ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مرتانیا کا روڈ کیسے یوز ہو رہا ہے پاکستان سے فیصلہ باز سے بندے فلائی کرتے ہیں دبائی میں آتے ہیں دبائی سے بندے دوبارہ فلائی کرتے ہیں ادیسہ بابا ایتھوپیا میں جاتے ہیں ادیسہ بابا ایتھوپیا کا کیپیٹل ہے اب ادیسہ بابا سے دوبارہ فلائی کرتے ہیں تو پھر کہاں جاتے ہیں جی سینگال ڈکار جو ڈکار نہیں مارتے وہ ڈکار ان کا کیپیٹل ہے سینگال کا اب سینگال تک جب بندے پہنچتے ہیں تو سینگال جا کے سو ڈالر کا ان کو جو آنا وہ ایک مہینے کا ویزا مل جاتا ہے ائرپورٹ پہ اونر آئی والی پاکستانیوں کو وہاں سے وہ لیتے ہیں جناب ویزا ائرپورٹ سے وہ باہر نکلتے ہیں ایک وہاں کالا ہر کسی نے کوئی نہ کوئی نہ کالا رینج کیا ہوئے وہاں کا تو کالا جو ہے وہ بھائی آپ کا وہ سارا ارنجمنٹ کرواتا ہے اچھا دوستو دکار سے جیسے ہی کالا آپ کو ائرپورٹ سے نکالتا ہے نا اب دکار سے آگے آپ نے کہاں جانا ہوتا ہے مرتانیہ کی طرف جیسے ہی آپ کا سفر مرتانیہ کی طرف شروع ہوتا ہے ٹیکسی پہ آپ جاتے ہیں نارمالی ہر بندے کا اپنا اپنا ریٹ ہے کوئی سو ڈالر لیتا ہے کوئی زیادہ کوئی سے بھی زیادہ آپ کو پتا ہے ایجنٹی کے کام میں ریٹ تو ہوتا نہیں ہے ریٹ وہی ہوتا ہے جو ایجنٹ نے تیہ کر لیا ہوتا ہے اچھا وہاں سے آپ نکل گئے مرتانیہ بارڈر پہ چلے گئے مرتانیہ بارڈر پہ بھی آپ کو اونر آئی وال ویزا مل جاتا ہے آپ ان کو بھی اسی ڈالر یا سو ڈالر وہ جو بھی ایک فیسے سپیسیفک لی آپ دیتے ہیں تو آپ کو جناب مرتانیہ میں لیگل انٹری مل جاتی ہے ایزا پاکستانی نیشنل اب پاکستان سے مرتانیہ جانے کا جو ریٹ چل رہا ہے جو آپ سے ڈن بیس پہ لے رہے ہیں مطلب پہنچا کے ایجنٹ حضرات لے رہے ہیں وہ چھے لاکھ ہے سو چھے لاکھ سے آپ پاکستان سے مرتانیہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ سارا پراسس ایک سے ڈیڑھ دن کا ہے مطلب آپ وہاں سے نکلتے ہیں یہاں یہاں سے وہاں تو ایک سے ڈیڑھ دن میں آپ مرتانیہ پہنچ جاتے ہیں جس طرح کبھی وقت تھا کہ لوگ ساؤتھ افریقہ جا رہے تھے اچھا آگے کیا سین ہے مرتانیہ تو آپ پہنچ گئے اب مرتانیہ جا کے آگے سین کیا ہے آپ کا کام ہو رہا ہے آپ کا کام نہیں ہو رہا اس پہ میں آپ کو بھی ڈیٹیل سے بتاتا ہوں مرتانیہ سے سپین بندے پہنچے ہیں وہ میں آپ کو پروف کے کیسے پہنچ رہے ہیں بندے آگے شیپ یہ وہ یہ ساری ریالٹی آپ کے سامنے آج رکھتے ہیں کیونکہ مرتانیہ کا جو کام ہے اس نے ریلی بہت بڑی ہائیپ کر دی ہویا اور ہزاروں کے حساب سے پاکستانی جو ہیں وہ مرتانیہوں میں جا کے سٹاک ہو چکے ہیں پھس چکے ہیں اور پہنچے کتنے ہیں پچھلے دو مہینوں میں جو انفرمیشن مجھے ملی ابھی تک تقریباً سات سے نو بندے پہنچے ہیں میرے حال میں نو بندے صرف اور صرف ابھی تک پہنچے ہیں اور وہ نو بندے تقریباً تین دن میں پہنچے ہیں چھوٹی سی بورٹ میں وہ پہنچے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ چھوٹی سی بورٹ میں نو بندے گئے ہیں سپین کے پاس ایک جزیرہ جس جزیرہ میں یہ لوگ پہنچے ہیں سپین کے کیمپ میں ان لڑکوں کے ساتھ رابطہ کر کے ان سے ساری ریٹیل ہی تو ان لوگوں نے یہ بتایا جی ہم لوگ تقریباً دو دن بورٹ کے اندر رہے ہیں اور بورٹ چھوٹی تھی میں آپ کو ہمیشہ سے ایک چیز گائیڈ کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ پانی والا کام نہ کریں میرے پاس بڑی سی کوئریز آتی ہیں بڑا لوگ مجھے کہتے ہیں بھائی پانی والی ٹنکی یہ وہ میں اس کے پاس بھی نہیں پھڑکتا کیونکہ ہر طرح کا کام ہر طرح کا پرابلم آپ فیس کر لیتے ہیں میکسیمم آپ نے فیس کرنی ہے آپ وہ بھی فیس کر سکتے ہیں پاکستان میں جب آپ اس طرح کے لیگل کام کرتے ہیں لیکن جو ریائلٹی ہے اللہ نہ کرے کوئی بندہ ایکسپائر ہو گیا پانی میں ڈوب کیا مر گیا اس کو فیس کرنا جو بہت پرابلم ہے اور ایک تو وہ جان چلی جاتی ہے اور دوسرا مار وہ اجنٹ بھی جاتا جو بندے اس طرح بیچتے ہیں یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں آج سے تقریباً دو سال پہلے وہ جو کشتی ڈوبی تھی نا تو ابھی تک پاکستان میں بندوں کو سزائیں ہو رہی ہیں سب سے کم سزا جو میں نے سنی ابھی تک وہ چھے سال ہے وہ ان لوگوں کو ہی ہیں جن لوگوں نے صرف بندہ بک کر کے آگے دیا تھا اس کے علاوہ افہ یعنی جو بندے پکڑے ہیں انہوں کو بڑی سہت سے سہت پچیس پچیس سال سزا ہو رہی ہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ پانی والا پنگا بندہ لی ہوئی کیوں اگر پانی والا پنگا لینا ہی لینا ہے تو پھر شیپ والا روکا جب شیپ ڈوبے گا تو گورے بھی مریں گے ساتھ بندے کو پتا ہو یار میں اکیلا نہیں گیا اور جس بندے نے پیجیا ہے وہ بھی اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ سمجھے گی یار میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے دیاری والا چکر نہیں کیا یا میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جلدی جلدی باس بندے پہنچ جائیں بندوں کی جان پر ریسک نہیں لیا ان شارٹ تو بندوں کی جان پر ریسک ہے یہ پانی والا کام جتنے بندے اس وقت مرتانیہ میں ہیں وہ سارے خوار ہو رہے ہیں وہ سارے بندے اے ٹو زی زلیل ہو رہے ہیں آپ بے شک ان سے رابتہ کر لیں کچھ لوگ مرتانیہ میں بیٹھ کے میری ویڈیو بھی دیکھیں گے اور یہ حقیقت ہے کہ وہاں کوئی کام نہیں ہے وہاں کوئی بھی ایکسپیرینس ایجنٹ نہیں گیا جتنے بھی ایجنٹ بیٹھے ہیں وہ آلموسٹ نئے بندے ہیں جن کو پیسے کمانے کا شوق ہے رسک لینے کا پتہ ہے پیسے تھوڑے بہت خرچ کرنے کا بھی شوق ہے کالوں کے ساتھ مل کے وہ چھوٹی موٹی بوٹ لے کے پنگا بھی لیتے ہیں لیکن ان کو اس چیز کا ابھی اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی جو ایف آئی یہ ہے وہ ابھی ہر طرف سے پکڑ رہی ہے آپ مرتانیہ چھوڑ کے میکسی کو میں بھی پاکستانیہ بیجیں گے تو گورنمنٹ آف پاکستان جیسے پیچھے پڑ گی ہے جنٹوں کے اس وقت کوئی حلہاتی نہیں ہے آپ جین سے نکال دیں کہ آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں ہے ایون کے پیچھے آپ کو پتا بیلاروس میں سیفیں لگی ہیں وہ بندے بھی پکڑے گئے ہیں بیلاروس میں جو بندیاں وہ انٹرپول کے ذریعے بھی پکڑے گئے ہیں اور بیلاروس کی جو اپنی گورنمنٹ ہے وہ تو چلے نریندر موڈی ان کے پیچھے چڑ گیا تھا انڈین جو ہیں ان کے ساتھ ظلم بڑا ہویا ہے تو موڈی نے وہ سارے بندے ارسٹ کروائے ہیں افغانی پاکستانی سارے لمبے لمبے عرصے کے لیے جیل کی ہوا کھا رہے ہیں تو دوستو میں آپ کو ہمیشہ ایک چیز ایڈوائز کرتا ہوں کہ جب آپ نے رسک لے نہیں ہے پاکستان میں حالات خراب ہیں انڈیا میں جب سے آپ نکلتے ہیں تو آپ نے کوئی پانی والا رسک نہیں لے نہ کوئی آپ کو فری بھی لے کے جائے اب مرتانیہ میں چار چار پانچ پانچ ہزار ڈالر میں آپ کو بک کیا جا رہا جی آپ کہاتے ہیں چھے لاکھ سے مرتانیہ اور آگے تقریباً دس لاکھ اور لگے گا سپین اوہ بھائی یہ دس ہوخہ سپین نہیں ہے سپین جو بیج رہے ہیں وہ ساٹھ لاکھ ستر لاکھ پچاس لاکھ لے رہے ہیں پاکستان سے ایونکہ دبائی سے چالیس پین تالیس لاکھ ریٹ آپ ان لوگوں کے لیے جو پرفیشنلزم پر کام کر رہے ہیں اب جو بندہ آپ کو سولہ لاکھ میں بیج رہے ہیں آپ خود سوچیں اللہ نہ کرے آپ دوب کے مرگے پیسے جیڑا چھے لاکھ پچھلا ہو بھی گیا جڑی گرانٹی رکھی ہو بھی گئی کیونکہ گرانٹی آپ نے کونسا اپنے گھر والوں کو بتا کے رکھنی ہوتی ہے تو کینڈلی آپ ان چیزوں سے نکلا ہیں مرتانیہ سے کوئی کام نہیں ہے ہاں مراکو سے کبھی کام ہوتا تھا ادھر سے ابھی نہیں ہو رہا مراکو سے جو مراکو کی عربی ہیں وہ انٹیلیجنس کے ساتھ مل کے شپ وغیرہ بیج دیتے تھے لیبیا والے بھی بیج دیتے تھے مرتانیہ میں کوئی ایسی مافیا موجود نہیں ہے جو بڑا شپ خریدے اور بندوں کو بیجے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ مرتانیہ میں شپ کے مطابق بندے بیٹھے ہیں مطلب روز ایک شپ نکلے تو پھر بھی دس دن پندرہ دن شپ لگاتار جائے گا تو بندے ختم ہوں گے سو آپ سے ریکویسٹ ہے ہمیشہ کی طرح کہ مرتانیہ کو ازین سے نکال دیں اگر آپ مرتانیہ میں بیٹھے ہیں آپ کہیں نہیں جا سکتے سوائے کہ آپ پیچھے سینیگال آئیں اور سینیگال سے واپس اپنے ملک پاکستان جائیں اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے آپ کو کوئی بھی بتا رہا ہے وہ جھوڑ بول رہا ہے آپ کو میری بات پر یقین کرنا ہی پڑے گا میں آپ کو پتا ہے ویڈیو بلکل اتھینٹک پوائنٹس سے بناتا ہوں اور غلطی نہ کیجئے گا دوبارہ مجھے بڑی امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ مرتانیہ سے سپین یورپ کچھ نہیں ہے جو چلے گئے غلطی سے وہ کسی طریقے چلے گئے اور کتنے دوب کے مر رہے ہیں کوئی پتا نہیں میں جب کہیں نہ کہیں رابطہ کر کے پتا کرتا ہوں یار کامدی کی صورتحال ہے کہ نہیں ہے تو وہ صاف آگے سے مجھے کہتے ہیں بھائی دوب کے مرنا لے کام میں پہنچ گئے پہنچ گئے نہیں تھے انہوں نے کسمت سو آپ یہ چیز سمجھیں کہ آپ کی موت جو ہے نا وہ آپ کے گھر والوں کے لیے کتنی بار ہی پڑے گی ایجنٹ کو کیا وہ تو بول جاتے ہیں ان کے لیے اور بندے بڑے ریڈی یہ میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا کہ ایجنٹ کے لیے آپ ایک پروڈاکٹ ہیں آپ سیل ہوں گے آپ پہنچیں گے اس کو مارجن ملے گا یہ آپ ذہن سے بلکل نکال دیں کہ جو بڑی کسی نوز فکر ہو نہیں ہے ایف آئی اے اس سے بھی بچیں اپنے آپ کو بھی بچائیں اور ایجنٹوں پہ بھی ریم کریں کیونکہ ایجنٹ تو ایک میں آپ کو ہمیشہ کے لیے بڑی سی مثال آج دینے لگا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس ایجنٹ کے پاس اور وکیل کے پاس کبھی بھی نہ نہیں ہوتی یہ تینوں ہمیشہ کہتے ہیں ہو جائے گا وکیل کہتا ہے جی میں بندہ 302 تو چڑھا دیا گا اور بندے نو 302 جب سایا کہ ادھی مروا کے اور ایجنٹ حضرات کیونکہ میں بھی تھوڑا بہت گام کرتا ہوں اور ایجنٹ حضرات تو کہتے ہیں انہیں نہیں ہوئے گا ان کے پاس نہ ہے ہی نہیں نہ وڑ جو ہے ان کی ڈشکینری میں اگزیسٹ ہی نہیں کرتا انہوں نے ہاں کرنی ہے اور کچھ ہو بھی جاتی ہے کچھ نہیں بھی ہوتی اپنا خیال لکھیں گا اگر آپ میرے واتس اپ گروپ میں آنا چاہتے ہیں تو پہلے کمیٹس میں میں اپنا واتس اپ گروپ جو ہے وہ چھوڑنے لگا ہوں میرے واتس اپ گروپ میں آئے گپ شپ ہوگی ایک اور ریکویسٹ ہے واتس اپ گروپ میں آپ نے آ کے ہلا شیری نہیں کرنی میں اس لیے پرائیویسی لگاتا ہوں بڑے میرے سے کمپلین کرتے ہیں جی آپ نے پرائیویسی میں گروپ رکھا ہوا ہے اور یار اپنی پروڈکٹ شیل کرنا شروع کر دیتے ہیں ادھر کوئی بندہ لنک بھی ایج رہا ہوتا ہے کوئی پنگے لے رہا ہوتا ہے تو میرے لیے پھر یہ چیزیں فوڈے بل نہیں ہوتی میرے فون میں ظاہر ہے میرا بزنس نمبر ہے میں نے کام بھی کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں سے ڈیل بھی کرنی ہوتی ہے اور اوپر سے میں جناب یہ چیزیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ آتے ہیں تو وہاں گپ شپ ہونے چاہیے میں پرائیویسی کھول دوں گا جیسے ہی آپ لوگ آئیں گے آپ کو ایٹ بھی کروں گا گپ شا بھی ہوگی فرینڈلی سارا کچھ بھی ہوگا انفرمیشن بھی شیئرز ہوگی ہر طرح کی لیکن جو ایجنٹ لوگ اس میں آتے ہیں اس پر میں آپ کو بتاؤں گا ان کو پھر ریپورٹ مارجین کریں گے اپنا خیال رکھے گا ملتے ہیں اپنے اگلے ویلوگ کے ساتھ تب تک خدا حافظ